یوم تکبیر کے حوالے سے ڈاکٹر ایکیو خان ہسپتال ٹرسٹ کے زیر احتمام پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت چیئرمن الہاد قیسر امین بٹ کر رہے تھے اور بانی ٹرسٹری اور جنرل سیکیٹری ڈاکٹر شوکت ورک تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ اور وابڈا کے سابق چیئرمن لیفٹنین جنرل ریٹائر زاہد علی اکبر نے کہا کہ نارے تکبیر کے تاثیر سے پاکستان ناقابل تسخیر بنا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے کردار ہمارا سرمایے افتخار ہیں ایٹمی دھماکے والے دن کی مناسبت سے یوم تکبیر سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کے نام سے منصوب ڈاکٹر ایکیو خان ہسپتال ٹرسٹ مستحق و نادار بیمار انسانوں کی امیدوں کا محویر و مرکز ہے اس کے لیے ہماری توانائیاں ہر وقت حاضر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قیسر امین بٹ اور ڈاکٹر شوکت ورک درحقیقت اس فلائی ہسپتال کے بانیان اور مستند روح روا ہیں وہ جہاں میری ضرورت محسوس کریں میں ان کا بھرپور ساتھ دوں گا چیئرمند قیسر امین بٹ، جنرل سیکیٹری ڈاکٹر شوکت ورک، لاہور بار ایسوسییشن کے فائنانس سیکیٹری جواد اوان ایڈوکیٹ، ٹرسٹی سعید احمد ملک، ٹرسٹی و فائنانس سیکیٹری محمد سحیل اور ٹرسٹی محمد مدسر چودری ایڈوکیٹ اور مرزا رزوان بیگ نے بھی خطاب کیا قیسر امین بٹ نے کہا کہ نعرے تکبیر ہمارا ایمان تازہ کرتا ہے جبکہ دشمن کو مروب کرتا ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بناتے ہوئے اپنا کل ہمارے آج کے لئے قربان کرنے والے ہیروز ناقابل فراموش ہیں انہوں نے کہا کہ میرے شفیق و مہربان والد الحاج محمد امین بٹ مرہوم سمیت ہمارے بزرگوں نے بزم احباب ہسپتال کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا ہے کوئی اسے بلڈوز نہیں کر سکتا بانی اور ٹرسٹی ڈاکٹر شوکت ورک نے اس موقع پر خطاب میں کہا کہ یوم تکبیر کے روز بھارت میں صفح ماتم بچ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ فلاہی ہسپتال کے انتظامی اور تعمیراتی معاملات میں بے جارکاوٹے ہائل کرنے والے شر پسند اناثر راہ راست پر نہ آئے تو عوام کی طاقت سے ان کا محاسبہ کریں گے اگر کسی کو کار خیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کا راستہ کیوں روکتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شوکت ورک نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ محسن پاکستان نے میری درخواست پر ہمارے مشن کی سرپرستی قبول کی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے پاکستان کو ایٹوی طاقت بنانے میں بڑا پر دار ادا کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اکثر قالم لکھتے تھے کہ کنڈام ہیروز وہ اپنے ساتھوں کو رفعہ کار کو فراجے عقیدت پیش کیا کرتے تھے دوزر بارہ میں ایک سمیر پر اور میں نے چند ساتھیوں کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے دھار اسلام اپنے جا کے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ سرپرستی فرمائیں گے اور پھر راوی پارک میں بز میں احباب ہسپتال کو پانچ سو بیٹ کا جدید ہسپتال بنانے کیلئے اپنا قلیدی کردار ادا کیا اور ان کی گرا قدر خدمات دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فلاحی ادارہ ان کے نام سے منصوب کر دیا وینس اجڈی نیوز کرا جی موسیقی